السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ورکوٹ فاطمہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں روبرٹ ٹی کیوساکی کے اس بی آئی کارڈرنٹس کے بارے میں کہ امیر لوگ کیوں امیر بن رہے ہیں اور غریب صرف غریب ہی رہ جا رہے ہیں یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی کون سی چارٹ کیٹگریز ہیں اور آپ کس کیٹگری میں فال کرتے ہیں اور امیر بننے کے لئے آپ کو کس کیٹگری میں جانا ہوگا ای ایس بی آئی کارڈرنٹس آخر ہیں کیا روبرٹ ٹی کیوساکی نے سمجھا ہے کہ دنیا میں پیسے کمانے کے صرف چار طریقے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کو ان چار طریقوں میں ہی سما دیا ہے تو سب سے پہلے ہے ای ایمپلوئی نمبر ٹو ایس سیلف ایمپلوئی نمبر تھری بی بگ بزنس آئی انویسٹر تو نمبر ون ہے ایمپلوئی یعنی کہ جو لوگ جوب کرتے ہیں یعنی دوسروں کے لئے کام کرتے ہیں اور ان کو منت کے لاسٹ میں ایک سیلری مل جاتی ہے اس طرح کہ لوگ اپنے لئے سیف اور سیکیور اور سٹیبل انکم چاہتے ہیں مطلب کہ منت کے لاسٹ میں ان کو ایک فکس اماؤنٹ مل جائے چاہے وہ پھر ٹوئنٹی تھاؤزن ہی کیوں نہ ہو اس کیٹیگری کے لوگ اگر ایک منت اپنا کسی کمپنی کو دیتے ہیں تو ان کو سیلری ملتی ہے سیکنڈ منت دیتے ہیں تو سیلری ملتی ہے اور اگر تھرڈ منت کام نہیں کرتے تو ان کو کچھ نہیں ملتا اور یہ والی کیٹیگری بہت سارے لوگ ڈگری لینے کے بعد چوز کرتے ہیں اس طرح ہے کہ لوگ ہر ٹائم ہی کسی اچھی جوب کی تلاش میں رہتے ہیں نمبر ٹو ایس یعنی کہ سیلس ایمپلوئیڈ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے لئے کام کرتے ہیں اس کیٹیگری میں شاپ کیپرز ڈاکٹرز آرٹسٹ اور ڈیفرنٹ لوگ آ جاتے ہیں جو کہ اپنا ٹائم اور نالچ لگا کے اپنے لئے پیسے کما رہے ہوتے ہیں ایک شاپ کی پر ہے اگر وہ شاپ پہ جاتا رہتا ہے تو اس کو انکم آتی رہتی ہے اگر وہ اپنی شاپ بند کر دیتا ہے تو اس کی جو انکم ہے وہ بھی بند ہو جاتی ہے مطلب اس کو کوئی ارننگ نہیں ہوتی اسی طرح سے ایک ڈاکٹر گئی کلینک پہ جاتا رہے گا اس کا کلینک اوپن رہے گا تو اس کو انکم جنریٹ ہوتی رہے گی اسی طرح اگر وہ اپنا کلینک کلوز کر دی تو اس کی انکم ختم ہو جائے گی ERS میں ڈیفرنس صرف اتنا ہے جو کہ ایمپلائی ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لئے کام کر کے پیسہ کماتے ہیں اور جو سیلف ایمپلائی ہوتے ہیں وہ اپنے لئے کام کر کے پیسہ کماتے ہیں تو بزنس میں آپ کے انڈر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک سسٹم کے تحت آپ نے یہاں بھی ڈیفرنٹ اسٹریٹیجیز اور پلانز دینے ہوتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی بزنس مین چھٹی پہ چلا جاتا ہے ایک منت کے لئے کہیں بھی چلا جاتا ہے تو کیا اس کی انکم ہوگی جی ہاں بالکل اس کی انکم ہوگی کیونکہ اس کے انڈر جو ٹیم ہے جو نیٹ ورک ہے وہ تو کام کر رہا ہے تو اس کی انکم آتی رہے گی اس طرح کے بہت سارے بزنس مینس کو اپنے ہمیشہ کہتے ہیں سنا ہوگا کہ وہ اپنے لئے بیس ٹیم بنانا چاہتے ہیں جو ان کے لئے کام کرے اور اپنے بزنس کو گروہ کرنے کے لئے سمارٹ لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں تو اب آجاتے ہیں لاسٹ کٹیگری پہ جو کہ ہے آئی یعنی کہ انویسٹرز تو یہ سب سے بیسٹ کٹیگری ہے یہاں پہ لوگ خود کام نہیں کرتے ان کا پیسہ ان کے لئے کام کرتا ہے تو فرینڈس یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنا پیسہ کما رہے ہو یمیر بننے کے لئے اپنی سیونگ کو صحیح جگہ پہ انویسٹ کرنا یہ چیز میٹر کرتی ہے اور سب سے شاکنگ بات تو یہ ہے کہ ان 95% لوگوں کے پاس صرف 5% پیسہ ہے اور جو 95% پیسہ ہے وہ ہے ان 5% لوگوں کے پاس تو آپ دیکھتے ہیں کتنا زیادہ ڈیفرنس کیسے آ گیا کہ ان 95% لوگوں کے پاس صرف 5% پیسہ ہے اور جو کہ دنیا کا 95% پیسہ ہے وہ صرف ان 5% لوگوں کے پاس ہے جو کہ لاسٹ کی دو کٹیگریز میں فال کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک چیز پہ چکے ہے ٹائم لیوریج یعنی کہ مان لیجئے ایک پرسن ہے جو کہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور مہینے کا 10,000 کماتا ہے اگر وہ اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے 4 گھنٹے اوور ٹائم کرتا ہے یعنی کہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کو ملتے ہیں پر 15,000 پر منت تو اگر وہ اپنی آمدنی کو اس سے زیادہ بھی بڑھانا چاہتا ہے تو کیا وہ 24 گھنٹے کام کرے گا اور یہ صرف اگر وہ 2 دن بھی کرے تو وہ تھک جائے گا تو اگر آپ واقعی اپنے انکم کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو صرف بزنس ہی وہ واحد آپشن ہے جہاں پہ آپ اپنے انکم کو امپروف کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ نہیں آپ کا نیٹورک آپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ کے لیے کام کرتی ہے فر ایسیمپل آپ کی ایک فیکٹری ہے وہاں پہ 1,000,000 پیپل آپ کے اندر کام کرتے ہیں 8 گھنٹے کے لیے 3 شفٹ میں تو یہ ٹوٹل کتنے گھنٹے کا کام ہو گیا 24 لاکھ آرز کا کام ہو گیا اور اسے آپ منتھلی لاکھوں کروڑوں کما سکتے ہیں تو یہ ساری بات ہوتی ہے مائنڈ سیٹ کی تو سیم کیٹیگری کے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی سیم ہی ہوتا ہے تو کیٹیگری وہ چینج کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی سوچ کو چینج کریں تھوڑا بڑا سوچیں اگر آپ بھی ابھی امپلائی اور سیلف امپلائیڈ ہیں تو اپنی جوب کے ساتھ اپنا بزنس یا بھی اپنا سسٹم بنائیں جو کہ آپ کے لئے کام کریں اور اس سے آپ کی انکم جنریٹ ہو تو ای این ایس کارڈرنٹ سے نکل کے جم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے بی این ای کارڈرنٹ میں اور وہ ہے نیٹ ورک مارکٹنگ بزنس سسٹم تو اگر آپ بھی بی این ای کارڈرنٹ میں رہنا چاہتے ہیں امیر ہونا چاہتے ہیں تو میرے پاس آپ کے لئے بہت ہی زبردست ایسی اپورچنٹی اس کے لئے آپ نے جسٹ مجھے کانٹیکٹ کرنا ہے اور آپ بھی منیمم انویسمنٹ سے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں